اسلام علیکم میں ہوں کابرار خان ہم ریاست قوم اور ایس آئی افسی شہباز شریف حکومت کی پوش پہ کھڑی ہے ان سے تقاضی کر رہی ہے کہ اٹھ باند کبر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے گویا کہ شہباز حکومت کو اور اس کے تمام جو اس کے مقلود حکومت والے ان کے ساتھی ہیں ان سب کو کمر کسنی ہے اور ڈنڈ بیٹھ کے نکال لینی ہے گزشتہ پروگرام کی طرح سے آج ہم ملک میں ایک بار پھر قرضوں کے حوالے سے اس کی جو اس سیچویشن ہے اس کو اس کو کیسے ہم ریزولف کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اس کو بتائیں گے کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر ہم نے قرضوں کو اپنے مینج نہیں کیا تو کسی بھی وقت خدا رخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اور ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر مجھ سے نہ پوچھئے کہ کیا ہو سکتا ہے خدا کی پناہ ہے کہ پاکستان پر 38000 ارب روپوں کے اس وقت ملکی اور تقریبا 124 ارب ڈالر کے غیر ملکی پاکستان پر موجود ہیں جو پرچڑے ہوئے ہیں جون بیس سو تئیس تک ملک پر مجموعی قرضہ تقریبا 77000 ارب روپے تک پہت چکا ہے ملکی ٹیکس آمدن کا 60 فیصد سے زیادہ حصہ قرضوں اور سوت کی ادائیگی پر کرچ ہو رہا ہے اس مالی سال کے پہلے چھ باہ میں حکومت کی مجموعی آمدن اسٹیٹ بینکو پاکستان کے آدھاد شمال کے مطابق پچھلے پندرہ برسوں میں ملکی قرضوں کا حجم 74000 ارب روپے سے زائد بڑھ چکا ہے پندرہ برس 74000 ارب روپوں کا قرضہ صرف پندرہ برس میں بڑھا ہے پاکستانی تنگ ٹینگ تبادلہ نے ان قرضوں کی لاقابل برداشت اس کو قتلہ قرار دیا ہے اور قبردار کیا ہے اس انتہائی اہم ڈیسرچ رپورٹ پہ کہ پاکستان ایک ناغذیر ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے پاکستان کے موجودہ اور سابق وزرائے قزانہ کا کہنا ہے کہ ملک ڈیٹ ٹریپ میں پس چکا ہے بہت بری طرح سے پس چکا ہے ہمارا ڈیٹ اس وقت ٹوٹلی انسسٹینیبل ہے ہمارا ٹوٹل ڈیٹ اس وقت ٹوٹلی انسسٹینیبل ہے ہمارا ٹوٹل ڈیٹ اس پرسنٹیج آف گورمنٹ ریونیو آپ کو سود دینے کے لئے کرز لینا پڑتا ہے جس کو ہم ڈیٹ ٹریپ ہوتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پہ آپ کو سود دینے کے لئے کرز لینا تو آپ گڑے میں مزید جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے اس کے لئے کوئی فنڈیمنٹل سٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے جس کے تحت آپ نکل سکیں ورنہ یہ سب سے بڑی مشکل بات اس مالی سال صرف بینونی کرزوں کی ادائیگی کے لئے بینونی ادائیگیوں کے لئے ہمیں تقریبا ستائیس ارب ڈالر ٹوئیٹی سیمن بلین ڈالر کا انتظام کرنا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس جو فورنکسیز ریزرفز ہے ہماری جو ریزرفز کی سیچوئیشن ہے وہ اس کی ایک تہائی بھی نہیں ہے اب کیا کرے حالیہ دو اشروع میں ہر سیاسی جماعت نے ایک دوسرے پھیلزام لگایا ہے لیکن ہر حکومت قرض لینے کا آسان راستہ اختیار کیا پوری قوم کا شہباز شریف کو مشورہ ہے کہ خدارہ وزیر خزانہ کے انتخاب میں دانش بندی کا مظاہرہ کیجئے گا اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے پی ڈی ایم کی حالیہ حکومت میں بڑی مشکل سے آئے میں پروگرام بحال ہوا تھا شہباز شریف صاحب اعلانیہ کہتے رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو وہ کہیں بھی بیرون مل جاتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم مانگنے کی لئے آئے ہیں ہمیں اس پہچان کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے مقلود پارلمنٹ کمزور ہوگی لیکن شہباز حکومت کو ملک و قوم کے مفاد میں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور این ایف سی ایوارڈ جیسے مسائل کا حل تراز کرنا ہوگا یہ اٹھاروی ترمیم کے تحت این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے چھوٹے جو صوبے ہیں وہ نحال ہو جاتے ہیں اور وفاق کنگال ملکی آمنن کا تقریباً ساڑھے ستاون فیصد صوبے لے اڑتے ہیں اور وفاقی حکومت کے پاس ضرورت کے مطابق کچھ بجت نہیں بلکہ ہاتھ میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے وفا کے پاکستان اور صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم قومی مالیاتی کمیشن کے تحت کی جاتی ہے آئین کے مطابق ہر پانچ سال بعد نیا قومی مالیاتی ایوارڈ تیہ کرنا ضروری ہے لیکن پاکستان بننے سے آج تک صرف دس ایوارڈ پر کام ہوا جن میں سے صرف چار نتیجہ خیز ثابت ہو سکے اس وقت پاکستان میں ریوینیو کی تقسیم ساتویں این ایف سی اوارڈ کے تحت کی جاتی ہے جو دوہزار دیس میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا ساتویں این ایف سی اوارڈ کے مطابق ملک کا بیالیس اشاریہ پانچ فیصد ریوینیو وفاق کے پاس جبکہ ستاون اشاریہ پانچ فیصد صوبوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے اس سے پہلے صوبوں کو بیالیس فیصد اور وفاق کو اٹھاون فیصد پر ریوینیو تقسیم کیا جاتا تھا موجودہ اوارڈ میں پنجاب کو سب سے زیادہ اکاون اشاریہ سات فیصد حصہ ملتا ہے سندھ کو چوبیس اشاریہ پانچ فیصد خیبر پختونخواہ کو چودہ اشاریہ چھ دو فیصد جبکہ بلوچستان کو نو اشاریہ سفر نو فیصد حصہ دیا جاتا ہے صوبوں کو دیا جانے والا یہ شہر بیاسی فیصد آبادی دیس فیصد غربت اور پانچ فیصد صوبائی ٹیکس وصولی کے فارمولے کی بنیاد پر ترتیب دیا جاتا ہے ساتویں این ایف سی اوارڈ میں صوبوں کا حصہ بڑھا کر ستاون اشاریہ پانچ فیصد کرنے سے اور ملکی اور غیر ملکی قرضے بڑھنے سے وفاق عملی طور پر کنگال ہو کر رہ گیا ہے اور اس کی ایک جلد وفاقی بجٹ میں دیکھی جا سکتی دوہزار تیس چوبیس کے بجٹ دستاویز کے مطابق موجودہ مالی سال میں وفاقی کل آمدنی نو ہزار دو سو ارب روپے ہوگی جس میں سے پانچ ہزار دو سو چھہتر ارب روپے صوبوں کو منتقل کر دیا جائیں گے جس کے بعد وفاق کے پاس تین ہزار نو سو چوبیس ارب روپے رہ جائیں گے اگر اس میں دو ہزار نو سو تریسٹھ ارب روپے نون ٹیکس آمدنی شامل کی جائے تو وفاق کے پاس ملکی معاملات چلانے کے لیے صرف چھ ہزار نو سو ستانوے ارب روپے رہ جائیں گے جبکہ وفاقی حکومت کے اخراجات کا تخمینا چودہ ہزار چار سو ساٹھ ارب روپے ہے جس میں سے صرف کرزوں اور سود کی ادائیگی کی مد میں سات ہزار تین سو ارب روپے درکار ہوں گے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ وفاق کی ساری آمدنی سود کی ادائیگی میں چلی جائے گی اس کے علاوہ وفاقی حکومت کو دفاع کے لیے اٹھانہ سو چار ارب روپے گرانٹس اور سبسیڈی کی مد میں چوبیس سو ارب روپے پرینشن کی مد میں سات سو اکسٹھ ارب روپے اور حکومتی امور چلانے کے لیے سات سو چودہ ارب روپے درکار ہوں گے جبکہ وفاقی ترقیاتی اخراجات کے لیے گیارہ سو پچاس ارب روپے اس کے علاوہ ہے یعنی وفاقی حکومت کو اس سال حکومتی امور چلانے کے لیے تقریباً سات ہزار ارب روپے کرز لینا پڑے گا اگر ان عداد و شمار کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ساتھویں این ایف سی اوارڈ کے بعد وفاق دیوالیا ہو گیا ہے اور صوبے مالا مال ہو گئے ہیں تو بیجا نہ ہوگا این ایف سی اوارڈ پر نظر سانی اور وفاق کی مالی پوزیشن کے بارے میں کئی سابق وزرائے آزم اور امپورٹن وفاقی وزرائے اپنی مدبرانہ رائے دے چکے ہیں کمرشب ریکز دوران نیوز ہیڈ لائنج دیکھیں اس کے بعد ہم اپنی اس خصوصی پرگرام کے ساتھ واپس آتے ہیں ایسے تیسے الیکشن کے بعد ملک اب جب بھری انتقال اقتدار کی جانب بڑھ رہا ہے معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے آئی ایم ایف کا نیا پرگرام نا ون نیور کی پوزیشن اختیار کر چکا ہے خوصلہ افضا بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آج ایک نئی ڈیویلیپنٹ میں پاکستان کی آنے والی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے آج ایک پریس بریفنگ میں آئی ایم ایف کے ڈیریکٹر کمیونکیشن سے جب عمران خان کے حالیہ آئی ایم ایف کو لکھے گئے اقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پر تفسرہ کرنے سے گریس کیا ٹی آئی کے بانی عمران خان نے کل آئی ایم ایف کو ایک شکایتی خط لکھا تھا اور پاکستان کے لیے نئے توسی پروگرام کو الیکشن پر دھاندھی کی مکبل تحقیقات سے مشروط کرنے کا مطالبہ کیا تھا آج ایڈیال ایجین میں میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط اس لیے لکھا کہ اگر ایسے حالات میں قرضہ بلا تو پاپس کون کرے گا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے قرضے سے گروبت بڑھے گی معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملکی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں دل پہ ہاتھ رکھیں میرا تو آپ پی ٹی آئی کو یہی مشرع ہے کہ وہ اس حکومت کی مخالفت کریں شعباز حکومت کی جی بھر مخالفت کریں جتنی کرنی ہوتی کریں مگر معیشت پہ ہلکا ہاتھ رکھیں پلیز معیشت کے معاملات میں ایسا نہ ہو جس سے معیشت کو نفسان ہو شعباز شریف نے وزارت عزبان کا حل اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر میساقی معیشت کی پیشکش کی تھی ممکنہ سے حضرت پاکستان عاصف زداری سے نے بھی اسی قومی مفاہمت کی بارہا بات کی ہے پی ٹی آئی اگر معاشی معاملات پہ اس حکومت کو تعاون کا اظہار کر دیں تو پاکستان کے لیے یقینا یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی اور ہماری قوم کے لیے ایک اچھا سہارا بن جائے گی یہ بات ملک چوٹی کے معاشی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ ملکی معیشت اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ سیاسی اختلافات بھلا کر تمام پارلیمانی قوتوں کو چارٹر آف ایکانومی کرنا چاہیے یہ کسی سیاست کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے قوم کی ضرورت ہے ریاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سب ہم سب کی ضرورت ہے پرائیم لیسٹر الیک شہباز شریف کو اور قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ اٹبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اس وقت پاکستان کا انرجی سیکٹر یعنی بجلی گیس اور پیٹولیوم کا شعبہ ملکی معیشت سے یومیاں اربو روپے نگل رہا ہے ڈیلی اربو روپے نگل رہا ہے انرجی سیکٹر کے سود سبیت گردشی قرضے پانچ ہزار نو سو ارب روپے کے ہو چکے ہیں جن میں تقریباً انتیس سو انتیس سو دو ہزار نو سو ارب روپے بجلی کی شعبے کا گردشی قرضہ ہے تین ہزار ارب روپے گیس سیکٹر کا قرضہ ہے سرکولیٹ جیسے آپ نے کہا پانچ ہزار نو سو ہے اس میں دو سٹیپ میں سو کرنا پڑے گا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں از ایک کنٹری یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ سرکولیٹ ریٹو ختم تو ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایز ایٹس فر دی نیکس فائیو ٹین یئرز رہے کیونکہ اس کے نقصان دو بہت بڑے ہیں پہلی بات تو اس کے اوپر ہمیں سود دینا پڑتا ہے جو ہم نے فائننسنگ کی ہوئی ہے سیکنڈلی ہماری جو کمپنیز ہیں پی اے سو، او جی ڈی سی، ڈسکوز، جن کوز ان سب کی جو بیلنس شیٹس ہیں وہ بہت ویک ہو چکی ہیں ان کے پانچ پانچ سو، چھے چھے سو ارب کے ان کے ریسیو بس کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ریسیو بس نہیں آرے تو ان کی بینک لائنز چوک ہو رہی ہیں تمہیں اس کو حل کرنا پڑے گا جلدہ جلدہ پہلا اس ٹیپس کے جو ہوگا مازمی بھی اس پہ کوشش ہوئی ہے لیکن انفرچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا کہ جو آپس کی ٹرانزیکشنز ہیں جو ریسیو بل پیول ہیں ان کو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کمپنیز کے جو ریسیو بل پیول ہیں بہت سارے کلین اپ ہو جائیں گے اور ان کی فینینچل ہیلپ بہت بہتر ہو جائیں گے یہ جو تباکن شعبہ ہے یہ کسی صورت سے صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے ڈسکورس کے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے ٹرانسپیشن اور ڈسٹیبیشن کے اپنے مسائل لانگ ٹرم کنسیشن پہ ہمیں اس کو دینا ہے ہم نے جو ٹرکی اور باقی موڈلز سٹیڈی کیے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اس سے ہی پاکستان کا مسئلہ لگا اگر ہمیں پرائیوٹائز کر دی تو ہم کوڑیوں کے مل بیش دیں گے لانگ ٹرم کنسیشن پرائیوٹ سٹر منیج کرے اس کو ہم اپنے آئل اور گیس ریزروز ایکسپلور نہیں کر رہے ہم گیس میں نقصان کرتے تھے پچھلے کئی سالوں سے ہم پیمنٹیں نہیں کرتے تھے وہ کمپنیز ہی چلی گئی ہیں جن کو ایکسپلور کرنا ہے تو ہم جب پیمنٹیں کریں گے کمپنیز کو تو وہ ایکسپلور کریں گے تو ملک میں گیس کے ذخائر نکلیں گے پورے نیبرنگ ریجن میں یہی ہوا ہے دوسری بات ہے کہ میری جتنی این پی کمنیز سے بات ہوئی ہر کمپنی مجھے کہتی ہے کہ آپ اپنا اپروول پروسیجر سٹریم لائن کریں پیمنٹیں ہمیں ٹائم پر کریں پرائسنگ اپنی ٹھیک کریں ریجن کے حساب سے پاکستان میں بہت تہاشا ریزروز ہیں اب سب اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک سیاسی جماعت نہیں ماضی کی تمام حکومتوں نے اینڈشی کی شعبے کے مسائل خوب گنوائے کسی نے بجلی گیس پیٹرول ڈیزل کے نرکوں میں سبسیڈی کا رونو رہا ہے کسی نے کوئلے یا توانائی کے متابادے ذرائع سے بجلی پیدا نہ کرنے کا شکوا کیا کسی نے آئی پی پیز کے معاہدوں کو مورد الزام کرائیا مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام حکمرانوں کی ان تمام باتوں کے باوجود نا اہلیوں کا قمیازہ پاکستان کے عوام میں بھکتا ہے پاکستان کی ریاست بھوکت رہی ہے اور پاکستان کی بدترین کمزور معیشت اس کی وجہ ہے ورڈ بین کہتا ہے کہ پاکستان کی بجلی خریداری کے معاہدے اتنے انتہائی مہنگے کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کی پیداواری لاغت خطے میں اوسطر پیتالیس فیصد زیادہ ہے سالانہ دو ہزار ارب روپے نجی اور سرکاری بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم ادا کرتے ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیز یعنی ڈسکوز کے نقصالات بھی 37% تک ہیں تمام انرجی ایکسپرز متفق ہیں گے ڈسکوز کے نجکاری یا اصلاحات ہی بجلی کے بہران کو قابوم میں لانے کے لیے ہو سکتا ہے یہی ایک راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر پاور سیکٹر کو ریل ہم نے کرنا ہے تو ہمیں دو کام کرنے ایک تو یہ ہے کہ ہم فوکس کریں اور بڑے ڈسپلن طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں ان چیزوں کو جس کی وجہ سے اس کے اندر بہتری آئے گی اور سیکنڈلی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا اس وقت بھی جو سلور لائنگ ہے وہ یہی ہے کہ we must benefit from سی پیک جب مجھے ذمہ داری دی گئی فیز ٹو کی تو اس کا مین پسپس یہ تھا کہ we should very quickly move on to the phase two of سی پیک and that was nothing but the industrialization in variety of sector اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنریشن بھی حکومت کے پاس ہے ڈسکوز بھی حکومت کے پاس ہیں line losses بھی زیادہ ہیں اس میں کوئی low hanging fruit نہیں ہے تیہ کیجئے کہ ڈسکوز کو چھوٹا کر کے بیچنا ہے تیہ کیجئے کہ ائی پی پیز کے debt کو بھی re profile کرنا ہے تیہ کیجئے کہ جنریشن rlng پار پلانٹ سے جان چھڑانی ہے تیہ کیجئے کہ نیپرا کو جب strengthen کرنے جا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی public sector کو regulate نہیں کر سکتا energy sector کو deregulate کرنے کی بہت ضرورت ہے جب تک کہ ہم ڈسکوز کو ٹھیک نہیں کریں آپ کی جو بجلی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکے گا گا گورنمنٹ کو جو ہے ڈسکوز کو public private partnership کے اندر چلانا چاہیے اور اس کو پھر deregulate بھی کریں اس پہ آپ competition line جو لوگوں کے پاس exclusive distribution license ہے اس کو بھی آپ monopoly کو توڑنے کی کوشش کریں power کی جو capacity اس کو utilize زیادہ سردیوں میں جو گیس کی کنزمشن ہے ایک تو اس کو power پہ شفٹ کریں جو جو کنزمشن ہو رہی ہے گیس کی اس کو آپ اب جو ہے وہ اس پہ کنورٹ کریں تو پاور سیکٹر ٹین ڈی لاؤس اور ریکاوری ریشو کے لیے آپ کو دیفنیٹلی یہ جو distribution companies ہیں جس کے لاؤسز بھی بہت زیادہ ہیں اس کو آپ کو eventually پرائیوٹائیزی کرنا ہوگا وہ بیس سولویشن ہے جو فیول کے جو ایشوز ہے اس کے لیے آپ کو انڈیجنیزیشن پہ جانا ہوگا ہے باست ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاور پلانٹس کی لگ گئی ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ سلوالی اور گریجولی جو بھی ڈیسکوز ہیں اس میں جو بھی transmission and distribution losses ہو رہے ہیں 16-17 پرکنٹ اس کو جو ہے وہ obviously minimum ہمیں کرنا پڑے گا پھر تیسرا یہ ہے کہ تکوری بڑھانی ہوگی حکومت کا کام نہیں ہے کہ جی آپ بجلی پیدا کر کے ہر ایک کو گھر گھر جا کے دیں آپ ایک ڈیسکو کو اس کے اپنے ملازمین کو ٹھیکے پہ دیں دیں آپ دیکھیں ٹھیکے پہ دیں گے تو کس طرح line losses کم ہوتی ہیں کس طرح collection بڑھتی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے پاکستان میں معاشی بحالی معیشت بحالی کے جو اقدامات ہیں جو mission ہے اس کیا مرکز جو nucleus ہے وہ بہرحال SIFC ہے اور اس حکومت کی push پہ SIFC کھڑی ہے SIFC کے push پہ یہ conceive کیا ہے پلان جی ایچ کیوں نے جنرل آسف مرین نے اس کے بہت important اس کا رول ہے اس سلسلے میں اور یہ اب امیدوں کی کم مرکز ہے پاکستان میں معیشت بحالی ہو اور ہم SIFC کے عظیم خوابوں کو ہمارا یقین ہے اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان عظیم خوابوں کو اس مطلب تابع نہیں مل سکتی جب تک آپ energy sector کے مجرمانہ نائحیوں بے زابطگیوں اور غیر شفافیت کے اس نظام کا کوتحس نہیں کر دیتے اور اس کو تحس نہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملکی معیشت کی ریڈ کی ہٹی یعنی ایکسپورٹس کی یقینا پاکستان کی ایکسپورٹس کے اضافے میں بے پناہ گنجائش موجود ہے اور ملکی معاشی اور استقام معاشی مسائل اور ان کے استقام کے لیے پالسی کا تسلسل درکار ہے کچھ بہتری آئی ہے پچھلیے کیٹیکر گورنمنٹ کے دربیان لیکن اب تو نیا سفر شروع ہونا ہے اور اس کے لئے بہت کچھ کرنا ہے یہ بات ہوگی چھوٹے سے وقفیت بات کھل اور آج کے اس خصوصی پرگرام میں ہم پاکستان کی ہر معاشی بیماری کا ہاتھا کر رہے ہیں یہ ہر وہ بیماری ہے جس کا علاج بہرحال قوم توقع کر رہی ہے کہ شہباز حکومت کر کے دے گی نون لیگ نے اپنے انتخابی منشور میں پانس سال میں ایکسپورٹس کو سکسٹی بلینڈ ڈالر تک لے جانے کا ٹارگٹ بتایا ہے اور الیکشن میں یہ اپنا منشور سامنے رکھا تھا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایکسپورٹس سیکٹر اپنے قدوں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پچھلے بیس سال میں بھارت بانگلی دیش ویٹنام دیگر ممالک کی ایکسپورٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اور جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے کی ایکسپورٹس بے اضافہ ہوتا تو آج پاکستان کی ایکسپورٹس کا بس کم ایٹی بلینڈ ڈالرز کی تو ہوتی اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنیڈ ماہ انڈیا خصوصی حماد عالم کی یہ رپورٹ کسی بھی ملکی ایکسپورٹس اگر زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک دنیا سے کما رہا ہے لیکن پاکستان ان بدقسمت ممالک میں شامل ہے جن سے دنیا کماتی ہے یعنی ہماری امپورٹس زیادہ اور ایکسپورٹس کم ہے جس کی وجہ سے ہمیں بیرونی قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ایک طرف سٹیل ملز بند پڑی ہے لیکن دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی سٹیل اور دیگر مسنوات امپورٹ ہو رہی ہیں پاموائل کی ملک میں کامیاب کاشت کے تجربے ہوئے لیکن سالانہ 3.6 ارب ڈالر کا خردنی تیل درامت کیا جاتا ہے زری ملک ہونے کے باوجود کپاس اور گندم ایکسپورٹس کرنے کے بجائے ہم انہیں امپورٹ کرتے ہیں دو ہزار سے اب تک جہاں بھارت بنگلہ دیش ویتنام نے ایکسپورٹس کرنے کی صلاحیت کو بیس گناہ تک بڑھا دیا ہم بمشکل تین گناہ ہی اضافہ کر سکے اس عرصے میں بھارت کی ایکسپورٹس چوالیس سے بڑھ کر ساس سو پچھتر ارب ڈالر ویتنام سترہ سے بڑھ کر تین سو پچھپن ارب ڈالر اور بنگلہ دیش چھے ارب کے بجائے اب پچھپن ارب ڈالر تک پہنچ گیا جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس اس عرصے میں دس سے اٹھائیس ارب ڈالر تک ہی پہنچ سکیں ملکی مجموعی پیدوار میں ایکسپورٹس کا حصہ جو انیس سو نینانوے میں سولہ فیصد تھا اب دس فیصد کے قریب آ گیا ایکسپورٹس میں بترین کارکردگی کی اہم وجوہات میں نئی منڈیوں کا ناتلاش کرنا مخصوص مسنوات کی ایکسپورٹس تک محدود رہنا بڑھتی ہوئی کاروباری لاغت فیکٹریوں اور ورکرز کی کم استعداد کے ساتھ جدت اور ویلیو ایڈیشن سے کترانہ شامل ہیں ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کا نیجی شعبہ سرمایہ کاری بڑھائے تو ایکسپورٹس کا حجم سالانہ اسی ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتا ہے تمام معاشی مہارین بزنس لیڈرز ایکسپورٹس میں اضافے کو معاشی مسکلات سے جان چھلانے کا ایک نسخہ قرار دیتے ہیں پاکستان کو بجانا ہے پاکستان کے ریزرز کو ٹھیک کرنا ہے پاکستان کے جو بیلنس کو ٹھیک کرنا ہے تو ایکسپورٹس 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 یہی ہے اس کا نسخہ ایکسپورٹس جو ہے ہمیشہ جو گرمنٹ کا فوکس رہا ہے لیکن کوئی ہم نے آج تک اس کے لیے پروپر محنت نہیں کی ہے ہم نے نئے سیکٹرز کو ہم نے کبھی انگیج نہیں کیا ہم پانچ ایکسپورٹس سیکٹر کی پیچھے لگے ہوئے اور جو نئے سیکٹرز جو آ رہے ہیں جن کی ایکسپورٹ ایک بلین ڈالر سے کم ہے ان کا پوٹنشل ہے کہ وہ ایک بلین سے زیادہ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فارما انڈسٹری ہے اگر ہم یہ نئے سیکٹرز لے آٹھ سے دس بلین ڈالر آپ کو یہ آن سے اضاف امیل سکتے ہیں ریکوٹک ایچسل اگر چار سے پانچ ٹرک ٹن کوپر پرویوز کر سکتی ہے دو سے پانچ سالوں میں دس ڈالر کی قیمت ہے پر ٹن پانچ بلین ڈالر تو آپ کوپر کی ایکسپورٹ سے کر سکتے آپ روم مٹیر ایکسپورٹ اللہ نہیں کریں جو بھی یہ قدرتی آپ کے پاس اس کو ریفائن کریں اس کو فنش کریں اس کے بعد ایکسپورٹ کریں میں تو ہر فورم میں گرمنٹ کو یہی ہمیشے سے کہتا ہوں کہ پلیز آپ ایک پولیسی بنائیں جس میں سمیلٹر ہے ریفائنری ہے وہ پاکستان میں لگائیں لیکن پلیز کسی صورت میں آپ اس موٹ میں بغیر فنش یں کے نہ جائیں کوئی تو پولیسی ہونی چاہیے ہمیں پتا تو ہونا چاہیے اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ every government comes and gives a new policy and in that government also every minister comes and gives a new policy آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ export کر لیں تو میں اگر investment چاہتا ہوں یا میں اگر پرائسیگ کرنا چاہتا ہوں تو میں کس basis پہ سکتا ہوں وہ میرے پاس کوئی بیس رہا نہیں تو اگر آپ پاکستان کا جو ایک ہم سسٹین کر سکتے ہمیں ایک policy ہونی چاہیے ہماری جو rates ہیں وہ regionally competitive ہونے چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مراد دی جائیں لیکن آپ regionally competitive نہیں ہوں تو آپ export نہیں کر سکتے جو جو انڈسٹری ہے نا اس کو جو کیونکہ ہم نے complete کرنا دوسرے ملکوں کو ان کو گیس اور بجلی فاروانی سے ملنی چاہیے اور اس کے بعد اس کی prices ان کے ساتھ ہونی چاہیے لیکھیں جو پرائس اگر ہم ہماری cost of production اتنی پر چلی جاتی ہے تو ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے تو کیسے مارکٹ میں بیچیں گے سبسیڈی کا لینڈسکیپ ہے وہ بہت کلیرلی ڈیفائنڈ اور ٹارگٹیڈ ہے اس طرح ہی انڈیا نے کیا بائد ہوئے انڈیا نے بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کو انہیں پرموٹ کیا اس کے اندر شروع میں انہوں نے کافی ان کو سپورٹ پروائیڈ کیا ہم نے دی اگر ہنڈ ہے وہ ضائع ہو رہی ہے لوکل انڈسٹری کی ریکوارمنٹ کے لیے جو کہ نہیں ہونا چاہیی تھا اس کا مقصد تو ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے سبسیڈی ایکسٹینشن کا جو فارمولا ہے پاکستان میں یکی بہا دیگر تمام حکومت جنہیں مختلف سیاسی جماعت سرطان نے کو زبردست مرات دینے کے تمام جتن جتن ہو سکتے تھے وہ کر لیے گئے لیکن ریزرٹس سامنے نہیں آئے مطلوبہ نتیجہ سامنے نہیں آیا اور ہر سال بجٹ سپیچز میں ہم نے ایکسپورٹ سیکٹرز کو مرات کی بات سنی ہے مگر ایکسپورٹ بڑے وہ نظر نہیں آئی اچھی بات حوصلہ افضہ بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی کے گورنمنٹ کے دوران ایکسپورٹ میں بہتری ہوئی ہے اس کو سہارا ملا ہے چین کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی آئی ہے نئے ایوینیوز کھلے ہیں ایسا ہی ایفزی کے تحت بینونی سرمایہ کاری اور ایکسپورٹ کے حوالے سے نئے روڈ بنے خاص طور پر ایکسپورٹ کا ایک بہت اچھا پلان تیار کیا گیا ہے ایکسپورٹ بڑھانے اور سنتوں کی پیداواری لاغت میں کمی لانے کے لیے اس کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے سولہ ماہ کی حالیہ شہباز حکومت اور پھر نگران حکومت نے بجلی کا ٹیریف سولہ سنٹ سے کم کر کے اب نو سنٹ پی یونٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اس خاص طور پر نگران حکومت کا بہت بڑا انیشیٹیو ہے بجلی کی قیمت جو ہماری انڈسٹریز ہے اس کے لیے نو سنٹ پر یونٹ ہونی چاہیے مگر کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہے پلان اپروول کے لیے آئی ایم ایف کے پاس بھیجا ہے فیلال اس کو منظوم نہیں کیا گیا کیونکہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اس مسئلے پر وہ آنے والی حکومت کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے لیے پوری زور لگانا ہوگا شہباز حکومت کو کہ یہ جو تیاریہ ہو چکی ہیں ٹیریف کو کم کرنے کے لیے اس کے لیے آئی ایم ایف کو کرمنس کیا جائے سنتی آف پاور نے اپنی پریزنٹیشن میں اس پوائنٹ کو ریز کیا کہ رسٹی کا ٹیریف ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سنتیں بندی ہو رہی ہیں اور ہماری جو سنتیں ایکسپورٹ بیسٹ ہیں وہ بہت سخت تقییق کا شکار ہے سنتوں دو سو چالیس عرب روپے سنتوں کے ٹیریف میں لوڈ کیا ہوا ہے جو کہ ہم دومیسٹک اور ادر کنزیومرز کو اس کی سبسیڈی دے رہے ہیں ہم جو پالیسی کہتے ہیں کہ ہم نے بنانا چاہتے جو کہ انڈسٹر پالیسی کا حصہ ہے کہ تمام سیکٹرز کو نو سینٹ پلے نہ صرف ایکسپورٹ کو نہیں پہلے یہ غلطی تھی کہ پانچ سیکٹرز کو آپ جب سارے سیکٹرز کو کھولیں گے پوری چین کو کھولیں گا پوری سنت کو فال کریں ملک ترقی کر سکتے انڈسٹری کی ڈمانڈ پچھ پانچ مہینے سی کی اور پار منسٹر نے بڑی اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا اور سائے افسی نے اس کو بڑے پاور کے مقابلے پاکستان میں گیس کمیں پاور زیادہ ہے تو جب آپ نو سنٹ کی بجلی دیں گے تو آٹومیٹکلی لوگ گیس سے پاور پر شفٹ ہوں گے گیس آپ کراچی الیکٹری ڈسٹیگوشن کمپنی جنریشن پلانٹس ان سب کو دیں گے تو اوورال ملک جو انرجی کا پورا سیکٹر ہے وہ ہیلڈی ہوگا پاکستان کو صرف ٹیکسٹائل کے شعبے پر اپنی ایکسپورٹ کے انسار سے مہار نکل 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 کیونکہ پاکستان کی مصنوعات کی عالمی منڈی میں بہت خپت ہے بڑی ڈیمانڈ ہے خاص طور پر سپورٹ کے سامان کی بہت سرمایہ کاری تین ہن کا کردار ادا کر سکتی ہے کہ یہ ایکسپورٹ میں استعمال ہو تو یہ بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہوگی اگرچہ سائی ایف سی کے تحت سرمایہ سرمایہ کار مقامی انویسٹر جو ہیں ان کی اعتماد بحالی کے آثار اب ہو رہے ہیں کچھ بہتری نظر آ رہی لیکن پچھلے سال کے مقابلے مالی سال کے سات مہین پچھلے سیونت منت میں جو ہماری اس مالی سال کے اب تک ہو چکے ہیں اس میں بیرونی ملک سرمایہ کاری تقریبا بیس فصد کم ہوئی ہی ہمارے پاس ماہرین ایف ٹی آئی بڑھانے کے لیے متعدد اقدام ات پہلی چیز اس کو ضروری ہے کیونکہ نئے ملک میں جا رہا ہے وہ پندرہ سال بیس سال پچاس سال سال کی horizon لے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے ease of doing business چاہا رہا کہ جو میں اس ملک میں آؤں تو مجھے بھاگنا پڑھے مجھے لینڈ کہاں پہ اس کو register کرنا ہے یا utility bills کہاں سے کرنا ہے جس کے لئے ایسی 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 چیز بہت important ہے جو foreign investment کے جو profit جو dividends ہیں ٹھیک ہے ان کی delayed remittances نہ مہینے کے وقفے کے بعد ہوا ہے اچھا اس کی جو ایسی چیز بہت important ہے کہ آپ practically formal sector کے اوپر tax burden increase کر رہے already ہمارا corporate tax ہے 29 فیصد ہے جو کہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے جو effective tax rate تقریبا 50 فیصد تک چلا جاتا ہے تو جب آپ اس قسم کا taxation لگائیں گے تو foreign direct investment اس کو آپ attract نہیں کر پائیں گے آپ نے مراعات دینی ہے تو یہ چیز بہت important ہے آخری چیز important ہے کہ آپ over regulate نہیں کرنا تین چار ہماری انڈسٹری ہیں جو over regulated ہے ٹیلی کون سیکٹر بہت over regulated ہے بلکل ہمارا اس میں disinvestment ہوئی ہے جو بڑی اچھی کمپنی تھی نورویجین کمپنی تھی چھوڑ کے چلی گئی اسی طرح آپ کا pharmaceutical sector جو ہے وہ بہت زیادہ regulated ہے ادھر بہت سارے exits ہیں sanofi ہوئی ہے الائی لیلی ہوئی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو oil sector ہے پاکستان کی business environment predictability policy policy کی consistency اور transparency جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے خاص طور پر foreign investors کے لیے اب ہمیں اس چیز کیوں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری policies foreign investors کو attract کر رہی ہیں یا ہم انکراج کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں وہ تب invest کریں گے کہ transparency چاہیے ہوتی predictability چاہیے ہوتی continuity of policy چاہیے ہوتی نقصان ادھر آتا ہے کہ ابھی ہم ایک policy announce کرتے ہیں ایک investor اس کے مطابق اپنا business case بناتا ہے اور چھے مہینے بعد ہم اس policy کو change کر دیتے ہیں شباز شریف حکومت کو حلف اٹھانے کے بعد معاشی اعضاف حاصل کرنے کے لیے ایک بہت اہم کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اس منگلنگ کے ناصور کے خلاف جد جہیت اس کے اکر کورم میں شروع اس کو آگے بڑھانا ہے اس ناصور کو ختم کرنا ہے اس کے لیے بھی قبر کسنی ہے کیونکہ اس منگلنگ اور اس کی موت پاکستان کی حیات ہے یہ یاد رکھنا ہوگا اس منگلنگ ختم کرنی ہے اس کی موت پاکستان کی حیات ہے ملک سے گندم چینی چاول خات کی ایکسپورٹ کے بجائے سمنگلنگ ہوتی ہے جبکہ ایمپورٹ کی جگہ سمنگلنگ سے آنے والے تمام جو اشیاں ہیں ایسی ان کو شمار کرنا ہی مشکل ہے جس چو کی سمنگلنگ کے ذریعے ہماری ایمپورٹ میں شابل ہو جاتی ہے تیل کی سمنگلنگ ہو سگرٹ کی سمنگلنگ ہو ٹائر آٹو پارز کی سمنگلنگ ہو چائے پتی سمنگلنگ ہو کسپیٹکس سمنگلنگ ہو یہ ہمیں ڈس رہی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے جو سمنگلنگ ہے ہماری اور یہ ابھی اور بھی سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں ایران چین خاص طور پر افغانستان سے افغان ٹراز ٹویٹ کے نام پر اربور ڈالر کی سمنگلنگ ہو رہی ہے گویا چھیڑ چھار سمنگلنگ پاکستان کو اربور پاکٹیکس اور کسٹب ڈیوٹری سے محروم کر سکتی ہے پاکستان میں ایک گز بھی ریشبی کپڑا نہ بنتا ہے نہ ایمپورٹ ہوتا ہے اور پاکستان کی ساری مارکٹوں میں ریشبی کپڑا بکتا ہے ہمیں کون سی وہ فورس ہے جو روکتی ہے کہ ہم ان دکانوں پر جہاں پر ریشبی فیڈریشنز کا کوئی آج تک کوئی مجھے سرگلر پمفلٹ نہیں نظر آیا جس میں چیمبر یہ کہیں کہ ہم سمگل گوٹس کی سیل کو ڈسکریج کرتے ہیں کسٹم کا ایک سیکشن ہوا کرتا تھا جس میں سمگل گوٹس کا بیچنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا سمگلنگ ہے اور اس کے اوپر ریڈ ہو سکتی تھی وہ ہم نے بند کر دی ہے یہ افغانستان کو پوٹیک کرتے کرتے ہم نے پاکستان کو تباہ کر دی ہے اور افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کا جو چار آئیٹم بتا دیتا ہوں ہیں فیبرک ٹائرز بیٹریز بلیک ٹی صرف پانچ آئیٹم کوئی دنیا کا کوئی ٹریٹ ایگریمنٹ یہ ایسا نہیں ہے جیسا پاکستان کا ٹریٹ ایگریمنٹ ہے تو پاکستان کو جتنا نقصان افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ نے سمگلنگ کے سبجیکٹ میں بچایا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ افغانستان کے لیے فیبرک بنگائیں اور پاکستان میں بکے سلمانی ٹوپی پہن کے تو نہیں آتا تو اس کو ایجنسیز کیوں نہیں پکڑ دی مہا سے اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا پاکستان میں یہ سمان آیا ہے یہ آیا کہاں سے آیا ہے یہ آیا ہے بورڈر سے یہ آیا ہے افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ سے یہاں یہ بورڈر سے آیا تو جب بورڈرز کنٹرول کریں گے تو یہ سارا ناسور ایٹی پرسن وہی ختم ہو جائے گا اور پھر لوگوں کو آییلیبا بھی ہوگا تو لوگ نہیں لیں گے نہیں کام اس طرح سے سورس جب اور ایران کے پھر پاکستان کے اندر آنے لگا تو اپنے پالسی ڈیسیزن بے شک یہ رکھیں جو بھی رکھنے ہیں لیکن بڑے ایفیکٹیو رکھیں تاکہ کوئی چیز اندر نہ آ سکے دیکھیں آپ پانستان کا ٹرانزیٹ ٹریٹ آپ بند کر دیں گے پھرکی وہ کسی آتا ہے اور یہ ہماری معیشت کو تباہ اس نے کر دیا ہے بٹ اس کے اندر ایک بہت ہمیں کرنی پڑے گی کہ ایک تو خیر افغان سے جو بات آپ کریں کریں کہ کالی چاہے وہ پیتے نہیں ہیں ہماری آرہی ہے بہت سارے ایٹمز ہیں جو یہاں کے لیے تھے جب بارڈ سختی نے کی تھی تو وہ پھر ہوا یہ کہ ہماری یہ آفان ٹرانزٹ کا حجم کم ہو گیا تھا اور ریگلر ایمپورٹ کے اندر آنا شروع ہو گیا تھا تو بارڈ اس کی وجہ سے آپ کا ریونیو بھی بڑا تھا پاک فوج کی شخصی تلی ایسی ایسی کو خلا کمہ کرنے کے متعدد اقدامات کرنے ہوں گے ابھی اس سمگلنگ کی خلاف آپریشن بہت بہت اس میں گنجائش ہے بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ ابھی بھی سمگلنگ کم نہیں ہوئی ہے ہو رہی ہے اس سے شاید کم ہوئی ہو جیس کہ اس سے پہلے ہوتی تھی اور یہی ہماری کوشش تھا خاص طور پر آج کے پروگرام کے ذریعے اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام پر ستاب ہوتا ہے سنڈی سنڈی کی ہفتہ وار تحتیل رہتی ہے پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لیے کامران خرد کو اجازت اللہ حافظ ناصر